بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے آپ کی یہ نردبان اردو جماعت پنجم کی کتاب ہے صفحہ نمبر پیسٹ پر آج ہم محاورات کا استعمال کرنے والے ہیں تو بچوں محاورات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کا لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے اور جب وہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ کسی اور معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو بہت سارے محاورات دیئے گئے ہیں ان کے آپ کو معانی بھی بتائے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا ہے کہ ان محاورات کو آپ نے نئے جملوں میں یعنی اپنی طرف سے بنا کر جملوں میں استعمال کرنا ہے تو ہم پہلے اچھی طرح سے ان محاورات کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان کے ہم جملے بنائیں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اور اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا خیر کرے آج ان کے تیور بدلے ہوئے نظر آتے ہیں تیور کیا کہتے ہیں بچوں جو ہم اپنی پیشانی کو سکوڑ لیتے ہیں تو تیور اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا سورہ عباس کے اندر کہ تیوری چڑھائی ٹھیک ہے عباسہ وطولہ ٹھیک ہے اور مو پھیرا تو عباسہ کہتے ہیں تیوری چڑھانے کو یعنی کہ جب ہم غصے کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری پیشانی اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے اس پر لائنز بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر تیور کا مطلب کیا ہے تیور بدلے ہوئے ہیں یعنی مزاج بدل گیا ایک دم سے مزاج کے اندر تغیر آ گیا اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی جو چہرے کے اوپر آپ کے آثار نظر آتے ہیں اور فوراں ہی سامنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کچھ گڑبر ہو گئی ہے تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ خدا خیر کرے آج ان کا مزاج بدلہ ہوا نظر آتا ہے یعنی اس میں کچھ تیزی نظر آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے نمبر دو وہ باتیں تو یوں کرتا ہے جیسے آسمان سے تارے بھی توڑ لائے گا اب جیسے آسمان سے تارے توڑ کر لانا ناممکن ہے ناممکن کام کو کر دکھانا ہے یعنی آسمان سے توڑ کر لانا تارے گویا کہ کوئی ناممکن کام کو آپ ممکن بنا رہے ہوں اس نے جان پر کھیل کر ڈوبتے ہوئے بچے کی جان بچائی جان پر کھیل کر یعنی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا اپنی جان کی پرواہ نہیں کیا اور بچے کی جان بچائی اچھے لڑکے محنت سے جی نہیں چراتے جی کس کو کہتے ہیں آپ کا جو دل ہوتا ہے نا اس کو یعنی کہ وہ محنت سے نہیں بھاگتے وہ کتراتے نہیں ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے اس کے بعد اسے اس کام پر آمادہ کرنا آمادہ کرنے کا مطلب ہے رازی کرنا ذرا تیڑھی کھیر ہے تیڑھی کھیر کا مطلب کیا ہے کھیر تو کھیر ہوتی ہے بچوں تیڑھی اور سیدھی کیا میٹھی اک جو ہے وہ پھیکی ہو سکتی ہے لیکن یہ تیڑھی کھیر کا کیا مطلب ہے کہ مشکل کام ہے یعنی کہ اس کو کسی کام پر جو ہے وہ رازی کرنا مشکل کام ہے احمد نے اپنے افسر کی بڑی خوش آمد کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا ٹس سے مس کہتے ہیں ذرا سے اپنی جگہ سے نہ ہلنا یعنی کہ ذرا سے جو ہے وہ کوئی بھی چینج نہ آئے یعنی کسی بھی چیز کا آپ اثر نہ لیں کسی چیز سے متاثر نہ ہوں اس کو کہا جاتا ہے ٹس سے مس نہ ہونا یعنی اپنی جگہ پر اڑے نہیں نہ اس کے بعد بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا یعنی بہت خوش ہو گیا اس کے بعد آمنہ کی تقریر سن کر سامعین اش اش کر اٹھے اش اش کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت تعدیف کرنا ہے یعنی بہت سبردست لگی بہت تعلیہ بجائیں سیلاب نے بہت سے علاقوں میں قیامت برپا کر دی قیامت کا لفظ بچوں یہاں پر اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ تباہی اور بربادی ہو جائے کیونکہ قیامت ہمارے لیے ایک ہولناکی اور خطرناک دن سے منصوب ہے کہ قیامت کے دن بہت ہی زیادہ تکلیف دے ہوگا بہت ہی خطرناک دن ہوگا تو اس کا معنی بھی کیا ہے کہ کہیں پر بہت زیادہ تباہی ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ گویا کہ قیامت برپا کر دی گئی ہو اس کے بعد آلیا گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا خوب ہاتھ بٹاتی ہے ہاتھ بٹانا یعنی مدد کرنا تو اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اب ہم خود سے جملے بھی بنا لیتے ہیں بچوں ماسٹر صاحب کے تیور بدلے دیکھ کر تمام لڑکے چپ چاپ کمرے میں بیٹھ گیا ان کے مزاج بدلے دیکھ کر تمہیں بازار سے سبزی اور پھل لانے کو کہا تھا کوئی آسمان سے تارے دوڑ کر لانے کو تو نہیں یعنی کوئی بہت مشکل کام تو نہیں کہہ دیا تھا کہ جو تم سے نہیں ہوا میں نے اپنی جان پر کھیل کر آگ جائے ان میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی جو کوئی محنت سے جی چرائے گا کامیابی نہیں پائے گا یعنی محنت نہیں کرے گا تو کامیابی کیسے ملے گی سرکاری اداروں سے کوئی کام کروانا تیڑی کھیر ہے یعنی بہت ہی مشکل کام ہے علینا کو سب نے بہت سمجھایا لیکن وہ پھر بھی دس سے مس نہ ہوئی یعنی اپنی جگہ سے نہیں ہیلی پکنک پر جانے کا سن کر ہم سب کا دل باغ باغ ہو گیا بہت خوش ہو گیا اتنے سے بچے کے موں سے اتنی اقل مندی کی باتیں سن کر ہر کوئی اش اش کر اٹھا اسرائیل کی حکومت نے غزہ پر قیامت برپا کر دی آج کل کے حساب سے بلکل صحیح جملہ ہے بچوں کی انہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی وہاں پر تباہی اور بربادی ایک نیکسٹ لیول تک چلی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں ازواج متحرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے بچوں یہ ہماری لئے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پر ہمارا آج کا سبق مکمل کر ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ